گیلپ پاکستان کی چوتھی سہماہی رپورٹ بزنس کانفیڈنس انڈیکس کے مطابق مایوس تاجروں کی تعداد انتیس فیصد سے بڑھ کر انتالیس فیصد تک پہنچ گئی ہے جبکہ ملکی سمت کو درست نہ سمجھنے والوں کی شرح میں بائیس فیصد اضافہ ہوا ہے اب پاکستان کی اکانومی کو خدانہ خاصتہ ہم میلڈ ڈاؤن کی طرف دکیلتا دکلتا ہوا دیکھ رہے ہیں یہ ملک اور دلدل کے اندر فس جائے گا یہ وزیراعظم تو ایسا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی میں بھی نہیں بیٹھ سکتا کسی کے ساتھ کیا ایک دہشتگرد تنظیب جس نے جرمداری قبول کی ہے ہزار پاکستانی لوگوں کو شہید کرنے کے لیے جس سے لڑتے ہوئے تقیبہ ہماری چار ہزار کے قریب فوجی جوان اور آفیسر شہید ہوئے ہیں آپ اس کو اس طرح سے دے رہے ہیں جیسے وہ آپ کے ساتھ برابر کے ساتھ باتشید کر رہے ہیں یہ سارے آئی ایم ایف کے خلاف بات کرتے ہیں حکومت میں آتے ہیں تو آئی ایم ایف کے آگے لمبے پڑ جاتے ہیں اس وقت مجھے بتائیے نا ڈالر جو ہے پھر دوبارہ بڑھنے لگ گیا سٹاک مارکیٹ آج پانچ سو پوائنٹ نیچے چلی گئی ہے وزیراعظم کا کام یہ ہے کہ آ کے ابن خلدون اور مولانا رومی کے شیر پڑھیں او بھئی کچھ کام بھی کر لے نا اور وہ کیا ہو رہا ہے جو انہوں نے چینی مگائی ہے نا وہ پتلی باہر سی جس کے بارے میں روزانہ اس کے فضائل بیان کرتے ہیں کہ بہت میٹھی ہے خود آپ بیان فرما رہے تھے کہ تین چمچ ڈالے تو تھوڑا سا اس میں میٹھا آیا ہیلو فرنڈز اپنے ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے پاکستانی میڈیا اس ویڈیو کے اندر بتا رہی ہے کہ گیلپ پاکستان کی ریپورٹ آئی ہے اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ انویسٹرز اور بزنسمن کا انٹرس پاکستان میں کم ہوتا چلا جا رہا ہے اس کی وجہ سے انویسٹرمنٹ بھی نہیں آ رہی نہ کوئی بزنس چل رہا ہے اور اس کا خالی ایک ہی کاران ہے عمران خان کی گلت پولیسی عمران خان کی وجہ سے پورا انٹرنیشنلی اور اب تو ڈومیسٹیکلی پاکستان بربادی کے کگار پہ پہنچ چکا ہے اب تو یہ حالت ہوگی ہے کہ ہماری پوری اکنومی میریٹ ڈاؤن کی طرف جا رہی ہے اور ساتھ کے ساتھ یہ بتا ہے کس طریقے سے ٹی ٹی پی کے سامنے یہ سرکار نے گھٹنے ٹیک دیے اور ان کے ساری شرط مارنے کے لیے تیار ہے اور وہ بھی تب ہے جب یہ ساری ارگنائزیشن یون کے اندر بین ہے اور پاکستان نے ہی اپیل کری تھی امریکہ کو ان کو بین کرنے کی اسی چیز سے پتا چل جاتا ہے کہ پاکستان کی پولیسی کس طرف جا رہی ہے اور دوسرے ویڈیو میں یہ بتا رہی ہے پاکستانی میڈیا جنتہ اس طریقے کا کھانا کھاری جس طریقے کا جانور تین چمچ چینی ڈالتے چائے کے کپ میں تب جا کے چائے میٹھی ہوتی ہے اس سے پتا چل جاتا ہے کس نے گھٹی اصطر کا ہمیں کھانا کھلا رہی ہے امران کھان کے سرکار آئیے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں گیلپ پاکستان کی چوتھی سہمہی ریپورٹ بزنس کانفیڈنس انڈیکس کے مطابق مایوس تاجروں کی تعداد 29 فیصد سے بڑھ کر 49 فیصد تک پہنچ گئی ہے جبکہ ملکی سمت کو درست نہ سمجھنے والوں کی شرح میں 22 فیصد اضافہ ہوا ہے اور اسی طرح گیلپ پاکستان کی ریپورٹ کنزیومر کانفیڈنس انڈیکس کے مطابق مالی سال کی تیسری سہمہی میں سارفین کی رائے مایوس کن رہی اور انڈیکس 19.6 فیصد کمی کے ساتھ 70.8 فیصد رہا یعنی کہ سارفین کے اعتماد میں کانفیڈنس میں کمی دیکھی گئی ہے اور اس کی وجہ کمزور میکرو اکنومک اشاریے افرات زرم اضافہ پاکستانی روپے کی قدر میں کمی قرار دیا گیا ہے حکومت کو اپنی سم درست فیصلے سم صحیح کرنی ہوگی درست فیصلے بروقت کرنے ہوں گے بے یقینی کی صورتحال کا خاتمہ کرنا ہوگا اور جلدہ جلد کرنا ہوگا وگر نہ پاکستان پر آئی ایم ایف کی گریف مزید مضبوط ہوتی جائے گی اور آئی ایم ایف پاکستان کو ڈکٹیٹ کرنا شروع کر جائے گا پاکستان کی اکانومی کو خدانہ خاصتہ ہم میلڈ ڈاؤن کی طرف دکیلتا دکلتا ہوا دیکھ رہے ہیں جو ڈیٹ ٹرپ ہے اس میں فستہ دیکھ رہے ہیں ہماری انفلیشن بے قابو ہو چکی ہے سیول انڈریسٹ کے اس باب پیدا ہو رہے ہیں یہ وزیراعظم تو ایسا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی میں بھی نہیں بیٹھ سکتا کسی کے ساتھ یہ تو کہتے ہیں آپوزیشن کے ساتھ ہاتھ ملانا میری توہین ہے کوئی ایک لیڈر پارٹی یا ادارہ ایسا کنگ کانگ نہیں ہے جو پاکستان کو اس دلدل سے نکال سکے ہمیں ایک جنون ڈیموکریٹک انکلوسیو حکومت چاہیے جو ایک نئے فیر ان فری الیکشن کے ذریعے اب لازمی ہو گئی ہے ورنہ یہ ملک اور دلدل کے اندر پھس جائے گا امران خان has become irrelevant politically he has become irrelevant economically he has become irrelevant diplomatically he has become irrelevant security wise تو جب ہر dimensions کے اوپر ایک حکوم has become irrelevant militarily yes اور انپنڈی i'm sure دیکھئے جو تماشا لگایا انہوں نے security کے ساتھ are you banking on this security is the big question right now we are banking on people's support حید حسین صاحب آپ سے آغاز کروں گی فرمائیے گا کہ معاملات پہچیدہ ہوتے چلے جا رہے ہیں سیز فائر کا اعلان دونوں طرف سے ہو گیا ہے ایک ماہ کا ٹائم دیا گیا ہے is one month enough تو اس کا مطلب صاف ہے کہ تحریک طالبان پاکستان جسے آپ بات چیت کر رہے ہیں وہ state کو اپنے نقطہ نظر پہ لے کے آنا چاہتی ہے بجائے اس کے کہ وہ بہلے surrender کرتے اور اس کے بعد جو ہے مذاقرات ہوتے یہ تو الٹی بات نظر آتی ہے بات چیت کی آرہی ہے اس کی بنیاد کیا ہے پہلے تو یہ کہا گیا تھا کہ جو ہے وہ یہ تنظیمیں ہیں وہ اپنے آپ کو ہتھیار پھیکیں گی اور اس کے بعد مذاقرات ہوں گے سب سے بنیادی چیزی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک terrorist organization تھی جس کو آپ نے declare کیا تھا اور پاکستان کے کہنے ہی پہ جو ہے اس کو global terrorist group کا درجہ دیا گیا تھا اور تمام یونائٹ نیشن نے بھی اس کو ایک terrorist group قرار دیا تھا پاکستان کے آئین کہاں پہ اس بات کی جارت دیتا ہے کہ جس تنظیم کو آپ نے terrorist declare کیا تھا آپ اس سے مذاقرات کی بنیاد کیا ہوگی اور تو ایک تو یہ سب سے بنیادی چیز آتی ہے اور ایک سیسوائر کا اعلان کیا گیا ہے وہ ایک مہینے کے لیے کیا گیا ہے کیا ایک دہشتگرد تنظیم جس نے مداری قبول کیا ہے ہزار پاکستانی لوگوں کو شہید کرنے کے لیے جس سے لڑتے ہوئے تقیبہ ہماری چار ہزار کے قریب فوجی جوان اور آفیسر شہید ہوئے ہیں آپ اس کو اس طرح سے دے رہے ہیں جیسے وہ آپ کے ساتھ برابر کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں یہ سارے آئی ایم ایف کے خلاف بات کرتے ہیں حکومت میں آتے ہیں تو آئی ایم ایف کے آگے لمبے پڑ جاتے ہیں اس وقت مجھے بتائیے نا ڈالر جو ہے پھر دوبارہ بڑھنے لگ گیا سٹاک مارکیٹ آج پانچ سو پوائنٹ نیچے چلی گئی ہے کونسی ایسی ایکنومک ایکٹیویٹی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ ہو یہ سب سپیکولیشن ہے اور اس میں سٹیٹ بینک کے جو گورنر ہیں انہوں نے تو کہہ دیا کہ کرنسی اوپن لیف لوٹ کرے گی وہ تو آئی ایم ایف کا ایجنڈا لے کے آئے ہیں ڈالر دو سو تک چلا جائے ان کو کیا پرواہ پاکستان کی انہوں نے تو بعد میں جا کے آئی ایم ایف پہ بات کرنی ہے اور یہ مجھے بتائیں جو سٹا باز اس وقت سٹاک مارکیٹ سے پلے کر رہے ہیں اوپر نیچے کیا ان کو روکنے کے لیے اس حکومت نے کوئی کام کیا حکومت کا کام کیا وزیراعظم کا کام یہ ہے کہ آ کے ابن خلدون اور مولانا رومی کے شیر پڑھیں اوہ بھائی کچھ کام بھی کر لے نا مردے سارے یہ انہوں نے پاکستان بنایا اور بڑے دلیر لوگ ہیں پاکستانی بڑے وائز لوگ ہیں پولیٹیکلی بڑے ایکٹیو لوگ ہیں آپ بتائیے آپ کی پرفارمنس کیا ہے کہانیاں سناتے ہیں آ کے گفتار کے غازی اور کردار دکھائیں آپ پولیس کے ساتھ وہ جو پولیس جو کچھ کر رہی ہے مجھے بتائیں وہاں پر کیا آپ نے کیا ہے اور وہ کیا ہو رہا ہے جو انہوں نے چینی مگائی ہے نا وہ پتلی باہر سے جس کے بارے میں روزانہ اس کے فضائل بیان کرتے ہیں کہ بہت میٹھی ہے خدا بیان فرما رہے تھے کہ تین چمچ ڈالے تو تھوڑا سا اس میں میٹھا آیا اچھا آپ جو چینی ایک سو بیس پچیس مل رہی ہے نا وہ کیا ہے وہ موٹی چینی اور اس کو بکس کر کے وہ بیچ رہے ہیں یار خدا کا خوف کریں آپ کا کام ہے گورننس آپ گورنمنٹ ہیں آپ اس چیز کو روکیں بلیک مارکٹنگ کو روکیں اور آپ ان تاجروں کو پکڑیں جو اس ملک میں یہ اس ساری صورتحال سے اٹھا رہے ہیں فائدہ آپ مجھے بتائیے یہ آپ جی چینی مافیا کا ذکر کرتے ہیں کبھی آپ نے سیمنٹ مافیا کا ذکر کیا اس کی بوری کہاں چلی گئی کبھی آپ نے خاد مافیا کا وہ سارے آپ کے ساتھ ہی ہیں یہ ساں وہ ندیم بابر ساڑ دیاری لگا کے چلے گئے بیلڈرز بڑا جو کام کر رہے ہیں کنسٹرکشن رک گئی ہے نیٹ بیڈنگ نہیں ہو رہی اس لیے کہ جس چیز کی قیمت صبح چھ روپے ہے وہ شام کو نو روپے ہو رہی ہے رات کو پندرہ روپے ہو رہی ہے تو کوئی پرائس پر کنٹرول نہیں ہے یہ گورنس ہے آپ کی دو سال ہیں اس میں مہنگائی جو ہے وہ بڑے گی یقینی سی بات ہے جب آپ آئی ایم ایپ کے پاس جائیں گے یا آپ کو کہیں سے بھی کرزہ ملے گا انیشری بہت ہی بیسک سی بات ہے کہ آپ کی مہنگائی میں وہ اضافہ ہوگا اب تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پٹرول کی تنی فکر نہیں ہے جس میں ہمیں چینی کی فکر ہے جو پٹرول سے زیادہ تو وہ بہنگی اس وقت چینی ہوئی ہے تو بات یہ کہ اس کی تو سپرویجن آپ خود ہی کر رہے تھے کم سے کم اگر آپ وقت پہ کوئی سٹپ لے لیتے تو آج جو لوگوں کو چینی ہے وہ تو سر کم سے کم کوئی بندہ چائے میں چینی ڈال کے روٹی کے ساتھ تو کھائی سکتا تھا